بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مسلم پوس کے موزز سامعین و ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باس زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے بارے میں جانا آج ہم بات کریں گے سلطان اور خان بن عثمان کے بارے میں جنہوں نے 33 سال حکومت کی 1360 تک انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشی ہوا اور حکومت اور فتوحات پہ اپنے والد ہی کی پولیسی کو اختیار کیا 727 عیسوی با مطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نے کومیڈیا فتح ہوا یہ اسٹمبول کے قریب اشیاء کوچک کے شمال مغرب میں واقعہ ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام عظمیت ہے اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور دعود کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا جو عثمانی علماء میں بہت شورت رکھتے تھے انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی اور خان نے اپنے دور کے تقاظوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کو اس تنطنیہ کے بارے میں دی تھی انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی اہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے سات سو اٹھاون ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں چالیس مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنی تدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں سو ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترم کی بندرگاہ غالی بولی جس میں قلعہ جناہ قلعہ ابسالہ اور رو دوستو واقعہ تھے سب پر قبضہ کر لیا یہ تمام شہر اور قلعہ تنگ نائے دردنیل پر واقعہ تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے ایک فتح کسٹنطنیہ کے لیے کوشش کی سلطان اور خان کی زنگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کے پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا ہر یونٹ میں دس سو یا ہزار سپاہی تھے مالک انیمت کا خمس یعنی پانچویں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا یہ ایک باقاعدہ فوج تھی اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضا کرانا جمع ہوتے تھے کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور خان نے اس لشکر کے لیے چھونیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتے تھی انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس میں ان نو مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کو وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم تھے اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کے کامجابیاں اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشارت کے اس سلسلہ میں ان کی خدمات حاصل کی اسلام قبول کرنے کے بعد ان نو مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکر اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد حفاظت دین فتحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا غازی یا شہید کئی متصف تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبرن مسلمان بنائے گئے تھے حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کے لیے بقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا یہ سرہ سر افتراء پر مبنی ہے اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا در حقیقت وہ ایک بازابتہ لشکر تھا جو ہر وقت جنگ کے لیے اپنی شاہنوی میں موجود رہتا تھا اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لب بیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے اور عمراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا وہ بہت اچھے مسلمان تھے اکوا تھے کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا خیر کی درخواست کی یہ عالم ربانی الحجاج بکتاش تھے یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے ایک سپائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں سر خرور کرے ان کی تلواروں میں تیزی اور کارٹ پیدا کرے اور انہیں ہر مارکگ میں فتح سے ہم کنار کرے جس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنے پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں بادشاہ نے ارز کیا حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام ینگچری ہے یعنی کہ جس کا مطلب ہے نیالشکر اس نیالشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر حلال بنا ہوا تھا حلال کی نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو برکت کے لیے زلفکار کا نام دیتے تھے زلفکار حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا جب بیزنٹینیوں کے ساتھ مقابلے کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داری ہیں بڑھ گئی تو اور خان نے نیالشکر میں بھی اضافہ کر دیا سلطان نے ترک اور ان بیزنٹینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا گردار اچھا تھا اور انہیں نیالشکر میں بھرتی کیا گیا پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نیالشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک جا پہنچی اور خان اور علاو الدین اس بات پر متفق تھے کہ نیالشکر کی تشکیل کا مقصد اور حدف بیزنٹینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشروشات کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی کلمہ روح میں شامل کرنا ہونا چاہیے اور ان بیزنٹینیوں سے استفادہ کرنا جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے ہیں نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلام کی تحزیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا الگرز سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا بروکلمان جب اور جیبنوز جو کس گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان بازی ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبزول کی نظام سلطنت کو نئے خطور پر استوار کیا فوجی طاقت کو بڑھایا مساجد تعمیر کی علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساسزہ کو نگران مقرر کیا پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہر دہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نہو، تراکیب لگویہ منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدی، علم البلاغہ، علم ہنسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھایا جاتے تھے کراسی کی عمارات پر غلبہ پانے کے بعد بیس سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چھڑھائی نہیں کی بیس سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسکو بہتر بنانے شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطور پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دی اس عرصہ میں اور خان نے ملک کونے کونے میں امن عامہ کے صورتحال کو بہتر بنایا مساجد تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، اسکری، ترویتی اور ثقافتی چھاب لگانے کی کوشش کی اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی اور بامی اتعاد و جکانگت کی وجہ سے ایشیا کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے تہذیب کے قیام اور ماشنوں کے احشاق کی بہت بڑی دلیل ہے اور خان داخلی امنوں اس تحکام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ دولت بینزنٹینیا کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کونتا کوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحقم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی تیرہ سو اٹھاون میں تراکیہ کی شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے گالی بولی کی دیواریں ہلا کر رکھتی جس کی وجہ سے یہاں کی عبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوگی عثمانیوں کے لیے اب اس شہر میں داخل ہونا بلکل آسان ہو گیا تھا بیزنطینی شہنشاہ نے بہت اتجاج کیا لیکن بے سوٹ اور خان نے جواب دیا ہنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر کھول دیئے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں غالی بولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا اور وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلکان کی فتح پر منتنچ ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے جب انا پہنی بالی علیوجس بیزنطینیہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتحات کو تسلیم کر لیا اس حرد پر کہ سلطان کسٹنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا اور خان نے بہت ہی مسلمان قبیلوں کو اس گھر سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاق کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں وہ اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے اور خان اپنے مقاصد میں کامجاب ہو اور خان کا مرلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا نیزمادی اور معنی امکانات کی موجودگی جو آنازول کے علاقوں پر فتح ان ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے اور خان کی کوششیں انتیازی احسیت رکھتی ہیں بلکانیوں اور عثمانیوں کی درمیان جو دو روبرو لڑائیاں ہوئیں ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز ایک خاص حاصل تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم مہرک ہے عثمانیوں کے صفحہ میں اتحاد تھا دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے پوری فوج سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی بیزنٹینی سلطنت گراوٹ کا شکار تھی بیزنٹینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی اور معاشرتی گراوٹ کا اتنا شکار ہو چکا تھا سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں زم کرنا عثمانیوں کے لئے آسان بنا دیا بیزنٹین، ملگاریا، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم احتماد نے مسیح محاذ کو کمزور بنا دیا تھا اس لئے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے روما اور کسٹنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کہ ایتھولک اور آرٹوڈاکس فرقوں کی چپکلش یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے ہلکہ ہائے اثر خاص سے مستحقم ہو چکے تھے اس فرقبندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی عثمانیوں کے جدید فوجی نظام جس سے نظریاتی بنیادوں تروییتی منیچ ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائد کر رہے تھے ناظرین بلاخر تیرہ سو ساٹھ ایسوی کو سلطان اور خان اپنے خالقی حقیقی کو جاب ملے اور ان کے بعد سلطان مراد اول تخت نشی ہوئے ناظرین سلطان اور خان کے بارے میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے باست زمان کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد